زمانے کے انداز بدلے گے نیا راگ ہے پر ساز بدلے گے خرط کو غلامی سے ہم لے کے رہیں گے سوڑا جھنب کے بولو دل تھاڑ کے بولو ہم سوڑھاڑ کے بولو آزا جے آزا جے آزا جے لوگوں کا چنون رکاوٹوں سے نہیں رکھ سکتا کنٹینرز نہیں رکھ سکتے ایک انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ نو فورس نو آمی can stop an idea whose time has come کہ جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی آپ کنٹینرز رکھیں دو ہزار ہمارے کارکنوں کو آپ نے چھاپے مار کے جیلوں میں ڈال دیا یہ جلسہ فیل کرنے کے لیے خوف اور حراسہ پھلایا ہوا سارے راستے میں کنٹینرز رکھ دیئے لیکن جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے کوئی کنٹینر کوئی پولیس کوئی رینجر کوئی نہیں روک سکتا ان کو ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئین کی دھلیاں جو بکھینا چاہتے ہیں وہ آپ خبردار ہو جائیں کبرستانوں میں اپنی کبروں کے سائز دے دیں کفن کا سائز دے دیں جنہوں نے ذل شاہ کو شہید کیا تھا نا ہم بدلہ لیں گے اپنے ووٹ سے اور انشاءاللہ تمہیں برباد کریں گے وہاں چھوڑیں گے جہاں سے تدر تمہیں پانی پینے کے لیے نہیں ملے گا کوئی پتہ چل رہا ہے کہ جو ستر سال میں ہمارے ساتھ کیا ہے نا ہمیں لگایا ٹراکی باتک مگر آج آٹکی باتک مگر لگا دیا ان کو پتہ چل گیا ان کا نظام ختم ہے اگر آج ہم نہ نکلے تو اگلے بچے اور ہمارے بچے خسروں کے وزیر آدم ہوں گے خسرا وزیر آدم ہوگا اور جھوٹوں کی جو رانی ہیں نا وہ ہماری وزیر خارجہ ہوگی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وزیر آدم خسرا ہو تو ایک لیڈر چاہیے یار جو ستر سال میں نہیں آیا پاکستان کے جتنے فوجی جوان ہیں ان کو سلام ہیں لیکن مریقی جنرل میں زندہ آباد نہیں کہیں گے اب فوجی جوان زندہ آباد امریکی جنرل نہیں فوجی جوان جو بادروں میں کھڑے ہوتے ہیں جو فوجی جوان ہے آپ کو ہمارے کچھ نہیں لگتے اب انہوں نے غلط چورن بیچے سارے پچ ستر سال تئیس مارے کو تین تین ٹی وی آگے بیٹھ گئے ہوں انہوں نے ہمیں لگایا یہ غلط ہے یہ سکول جیسے سکول جیسے مولوی جیسے سب نے یہ غلط بڑھایا ہے انہوں نے پورا پلان کے ساتھ کیا ہے لامہ اقبال کی سوچ اور ان کے فیجن کے لگے یہ خان چلے گا انشاءاللہ اور پاکستان جس بنیاد میں بنا تھا اسی بنیاد میں بنے گا آپ ایک اچھا لیڈر چاہیے اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا نظام بدلے گا اور ہم نوجوان ہم بڑے اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ پاکستان زندہ آباد